نیتیش کمار سے جڑی کانگریس کے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ نیتیش کمار کو منانے کے لیے سونیا گاندھی انہیں فون کر سکتی ہے مطلب وپکشی گڑ بندھن کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے کانگریس اپنے ترپ کے اکے کا استعمال کرنے کی تیاری میں ہے کیونکہ سوتروں کے مطابق آر جی ڈی ادھاکش لالو یادف کے پانچ بار فون کرنے کے بعد بھی نیتیش کمار نے ان سے بات نہیں کی اس لیے سوتر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیتیش کو اپنے پالے میں لانے کے لیے خود سونیا گاندھی انہیں فون کر سکتی ہیں کیونکہ بیہار میں جس طرح سے اٹھا پٹک مچی ہے اسے دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ جی ڈی او اور آر جی ڈی کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ آ جا رہا ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹے بیہار کی راجنیتی کے لیے بہت اہم ثابت ہوں گے سوتروں کے مطابق بیہار کی سیاست میں اگلے کچھ گھنٹوں میں بہت بڑا اُلٹ پھر ہو سکتا ہے اور سوتر بتا رہے ہیں کہ نیتیش کمار ایک بار پھر پالا بدلنے کی فراق میں سوتروں نے دعویٰ کیا کہ ایک ساتھ مل کر سرکار چلا رہے آر جی ڈی او اور جی ڈی او کے رشتوں میں درار پڑ چکی ہے سوتروں کے مطابق نیتیش کمار مکہ منتری پت سے اسطیفہ دے کر بی جے پی کے ساتھ ایک نئی سرکار کا گھن کر سکتے ہیں سوتروں نے تو یہ بھی دعویٰ کیا کہ 28 جنوری یعنی دو دن بعد نیتیش کمار نئی سرکار کے مکہ منتری کے طور پر شپت بھی لے سکتے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ بیہار میں ہونے جا رہے اس بڑے سیاسی اُلٹ پھر میں بی جے پی کو پھر ڈپٹی سی ایم کا پد مل سکتا ہے سوتروں کے مطابق بی جے پی نیتا سوسیل کمار موڈی ایک بار پھر سے بیہار کے ڈپٹی سی ایم بن سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور ڈپٹی سی ایم بھی بی جے پی کی کوٹے سے ہی بن سکتا ہے آر جے ڈی کا آروپ ہے کہ نیتیش اندر ہی اندر سیاسی کھیل کھیل رہے ہیں کیونکہ آر جے ڈی نیتاؤں کو نیتیش کمار نے ملنے کا بھی وقت نہیں دیا یعنی آر جے ڈی اور نیتیش کمار کی پارٹی جے ڈیوں کے بیچ رشتوں میں کھٹاس پڑ چکی ہے اور اس بات پر بیہار کے راج بھون سے سامنے آئی ایک تصویر نے مہر لگا دی گردنطر دیبس کے موقع پر بیہار کے راج جپال کی طرف سے دی گئی چائے پارٹی میں نیتیش اپنے دل بل کے ساتھ پہنچے جبکہ ڈپٹی سی ایم تیجسوی آدو نے اس کارکرم سے دوری بنا لی یعنی پٹنا میں رہتے ہوئے بھی راج جپال کے بلاوے پر وہ راج بھون پہنچے ہی نہیں راج جپال کی طرف سے دی گئی چائے پارٹی کے دوران ایک ایسی تصویر بھی سامنے آئی جو بیہار میں ستہ چلا رہی دونوں پارٹیوں کے بیچ کی کھائی کو دکھانے کے لیے کافی ہے راج بھون کے اندر مکہ منتری نیتیش کمار اپنی کرسی پر بیٹھے دکھے ان کے بگل والی کرسی خالی نظر آئی اس خالی کرسی پر تیجسوی آدو کے نام کی پرچی چپکائی گئی تھی لیکن جی ڈیو نیتا اشوک چودری اس کرسی کے پاس پہنچے اور اس پر لگی پرچی کو اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا اشوک چودری بینا دیر کیے نیتیش کمار کے بگل میں لگی اس کرسی پر بیٹھ گئے اور تیجسوی آدو کے نام کی پرچی کو نیتیش کمار سے باتچیت کے دوران لپیٹتے نظر آئے نیتیش کمار اور تیجسوی آدو کے بیچ تلکھی گنتمتر دیوہ سماروہ کے دوران بھی دکھی کیونکہ سی ایم نیتیش کمار اور ڈیپٹی سی ایم تیجسوی آدو ایک ہی کارکرم میں ہوتے ہوئے دور دور بیٹھے نظر آئے جبکہ سی ایم نیتیش کمار کے پاس ہی ایک کرسی خالی تھی اور اس تصویر کے سامنے آنے کے بعد سیاسی گلیاروں میں تمام ترہ اٹکلیں لگائی جانے لگی اس بات کی چرچہ تیز ہو گئی کہ آر جے ڈیو اور جے ڈیو کی راہیں بہت جلد الگ ہو سکتی ہیں کیونکہ جے ڈیو نے اگلے دو دن میں اپنے ہونے والے سبھی کارکرم رد کر دی 28 جنوری کو ہونے والی مہارانہ پرتاب ریلی بھی رد کر دی گئی ستروں کے مطابق بیہار میں چل رہی سیاسی کھیشتان کے بیچ نیتیش کمار نے بھی اگلے دو دن کے اپنے سبھی کارکرم ٹال دی ستروں کے مطابق اگلے ویدھان سبھا چناؤ تک نیتیش کمار بیہار کے مکہ ونطری بنے رہیں گے اور بی جے پی کے ساتھ مل کر نئی سرکار کا گٹھن کریں گے کیونکہ نیتیش کمار ایک بار پھر بی جے پی کے ساتھ قدم تال ملانے والے ہیں اس کا اشارہ بی جے پی کی طرف سے بھی ملنے لگا اور خبر ہے کہ نیتیش کمار آر جے ڈی اور کانگریس دونوں سے ناراض لالو یادو کی بیٹی روہنی آچارک کی سوشل میڈیا پوسٹ کے بعد تو نیتیش کمار کے سبر کا باند چھوڑ گیا حالکہ روہنی نے اپنی پوسٹ میں نیتیش کمار یا جے ڈی او کا نام تک نہیں لیا تھا لیکن لالو کی بیٹی کی پوسٹ نے جے ڈی او اور آر جے ڈی کے بیچ چل رہے شیط یدھ کی آگ میں ہی گھی ڈالنے کا کام کیا سوٹر بتاتے ہیں کہ نیتیش نے آر جے ڈی سے اپنی راہیں الگ کرنے کا پلان بنایا تو لالو کی پارٹی نے بھی بیہار ویدھان سبا میں بینا جے ڈی او کے بہومت کا آنکڑا جھٹانے کی تیاری شروع کر دی اور سوٹروں کے مطابق سب سے پہلے پاسا پورو مکھے منتری جیتن رام مانجی کی طرف تھنکا گیا جیتن رام مانجی کی پارٹی ہندوستانی عوام مورچہ کے پاس چار ویدھائے گئے سوٹروں کے مطابق اسی لیے آر جے ڈی نے انہیں اپنے پالے میں لانے کا آفر دیا سوٹروں نے دعویٰ کیا کہ آر جے ڈی نے تو جیتن رام مانجی کے بیٹے سنتوش سمن کو بیہار کا ڈپٹی سی ایم بنانے کا بڑا آفر دے دیا جیتن رام مانجی بی جے پی کے نترت والے ڈی اے گڑ بندھن میں شامل ہیں لیکن انہوں نے دو دن پہلے ہی بیہار میں کھیلا ہونے کی بات کہی تھی اور سوٹروں نے بتایا کہ وہ لگاتار سنتوش سمن اور جیتن رام مانجی کے سمپرک میں ہے یعنی آر جے ڈی کو مانجی کے یہاں اپنی دال گلانے میں کڑی مشکت کرنی ہوگی خبر تو یہ بھی ہے کہ نتیش کی تیور دیکھ کر آر جے ڈی بینا جے ڈیو کے بیہار میں سرکار بنانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے سوٹروں نے بتایا کہ آر جے ڈی نے اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئی ایم کے ایک ودھائک سے بھی سمرتھن مانگ لیا کیونکہ سیاسی اولٹ پیر کے بیچ بیہار ویدھان سوا میں ایک ایک ودھائک کی اہمیت بڑھ گئی بیہار میں آئے تازہ سیاسی بھوچال کے بیچ جوڑ توڑ کی کوشش بھی تیز ہو گئی نتیش کمار کے بینا سرکار بنانے کے لیے آر جے ڈی اور مہا گھڑ بندن کو آٹھ ویدھائکوں کی ضرورت پڑے گی اور اسی جادوی آنکڑے کو پانے کی جگت میں لیلو یادو کی پارٹی جڑ گئی بیہار میں بی جے پی جے ڈی او اور آر جے ڈی تینوں خیموں میں حلچل تیز ہے کیونکہ بیہار ویدھان سوا کی نمبر گیم کے مطابق دو سو تینتالیس سدسیوں والے سدن میں بہومت کے لیے ضروری جادوی آنکڑا ایک سو بائیس ویدھائکوں کا ہے پہلے اور دوسرے نمبر کی یہ دونوں پارٹیاں بہومت کے لیے ضروری جادوی آنکڑے سے بہت پیچھے ہے یہی وجہ رہی کی چناوکے ٹھیک باد بی جے پی نے نتیش کمار کے پینتالیس ویدھائکوں کے ساتھ مل کر سرکار بنا لی اور انہیں مکہ منتری بنا دیا تھا لیکن نتیش نے باد میں آر جے ڈی کا نامن تھام لیا تھا سوطروں کے مطابق اب ایک بار پھر نتیش کمار اور بی جے پی کی سیاسی گوٹی فٹ بیٹھتی نظر آ رہی ہے تو وہیں بیہار میں ستہ کے سنگھانسن پر بیٹھنے کے لیے آر جے ڈی بھی جوڑ توڑ کے کھیل میں جڑ گئی اور اسی وجہ سے آر جے ڈی جیتن رام مانجھی اور اوائیسی کی پارٹی کے ویدھائکوں کو اپنے خیمے میں ملانے کی کوشش میں جڑ گئی کیونکہ آر جے ڈی کانگریس اور لیفت تینوں کے ویدھائکوں کی سنگھیا جوڑ دیں تو مہا گڑ بندھن کے کل ویدھائکوں کی سنگھیا ایک سو چودہ تک پہنچ جائے گی اور ویدھائکوں کا یہ آنکڑا بہومت کے آنکڑے سے صرف آٹھ ہی کم ہوگا جیتن رام مانجھی کی پارٹی کے چار ویدھائک اگر آر جے ڈی کے ساتھ جاتے ہیں تو مہا گڑ بندھن ویدھائکوں کا آنکڑا ایک سو اٹھارہ تک پہنچ جائے گی اس میں اے آئی اے ایم آئی ایم کے ایک ویدھائک کو بھی ملا دیں تو سنگھیا ایک سو انیس ہو جائے گی جو بہومت سے صرف تین کم ہوگی یعنی اگر جیتن رام مانجھی کی پارٹی کے چار اور اے آئی اے ایم آئی ایم کا ایک ویدھائک آر جے ڈی کے ساتھ آبھ جائیں تب بھی تیجسوی یادف سرکار نہیں بنا پائیں گے کیوں کھی سرکار بنانے کے لیے لالو یادف اور تیجسوی یادف کو بی جے پی یا جے ڈیو کے قلعے میں سیندھ لگانی ہوگی لیکن اس سے بھی بڑی مصیبت آر جے ڈی کے لیے اپنے خیمے کو مضبوط رکھنے کی ہے کیونکہ سوتروں کے مطابق کانگریس کے کئی ویدھائکوں کے فون نوٹ ریچبل ہیں اور سوتروں کے مطابق کانگریس کے ویدھائکوں پر بی جے پی کی نظر ہے اور اگر کانگریس کے قلعے میں سیندھ لگی تو کانگریس سے بھی بڑا جھٹکا آر جے ڈی کے لیے ہوگا جبکہ دعویٰ ہے کہ نتیش کمار پردھان منتری پدھ کے امیدوار بننا چاہتے تھے خبر ہے کہ کانگریس اس کے لیے تیار بھی تھی اور اس نے گڑ بندھن میں شامل تیرہ پارٹیوں کو منع بھی لیا تھا لیکن سوتروں کا دعویٰ ہے کہ نتیش کے نام پر بنگال کی مکہ منتری ممتہ بینرڈجی تیار نہیں ہو کانگریس کے سوتر بتاتے ہیں کہ اسی لیے دلی کی بیٹھک میں ممتہ بینرڈجی نے ارون کجریوال کے ساتھ مل کر کانگریس ادھیکش ملک کارجن کھرگے کا نام پی ایم پدھ کے لیے آگے کیا تھا لیکن کانگریس نے اس سے انکار کر دیا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے نتیش کمار نے وپکشی گڑ بندھن سے ہٹنے کا من بنا لیا ارون سنگھ ہمار ساتھ جڑ رہے ہیں ارون تو یہ پیچھے کی کہانی یہ بتا چل رہی ہے کہانی ہے یہ کہ نتیش کمار جس پدھ پر امید لگائے بیٹھے اس پر ممتہ نے بریک لگا دیا اس کے بعد دیکھئے گھٹنا کرم دیکھئے کہ ممتہ بنرجین نہ صرف نتیش کو آؤٹس کریا بلکہ کھڑکے کے نام پر انہوں نے پروپوچ بھی کر دیا اور اس کے ساتھ ارون پیجریوال کا ساتھ بھی لے لیا لیکن اس پر بھی بات نہیں بنی تو بعد میں دیکھئے کانگریس نے اب تک نتیش کمار کے انکار کے بعد کانگریس نے اب تک ملکار جنگھرکے کے نام سنیوجک پدھ کے لیے نہیں دیا شکریہ آرون آپ کا شکریہ آرون آپ کا